بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے لیسن یعنی تھوم سے متعلق ہے جیسے کہ ہم پنجاب میں ایک معقولہ بھی مشہور ہے کہ فلان شخص نے فلان کو تھوم لگا دیا تو ہماری پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل جو ہے اس نے پاکستان کے قومی خزانے کو تیرہ کروڑ کا تھوم لگایا ہے وزیراعظم پاکستان چاہتے تھے کہ چھوٹے کاشتکاروں کو جو ہے پرموٹ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو انتہائی قیمتی تھوم جو ہے لیسن جو ہے وہ دو سو ساٹھ رپے کیلو کے حساب سے بیرون ملک سے منگوایا تھا تاکہ یہ چھوٹے کسانوں کو دیا جائے اور وہ چند کنال زمین پر اس کو کاش کر کے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پیسے کما سکیں چونکہ یہ وہ تھوم ہے جو مہنگی ترین ادوائیات میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں چونکہ اسلامباد میں اس کی کاش تھی تقریبا 26 اکڑ پر بتایا جاتا ہے کہ اس کو کاش کیا گیا تھا اور میں خود بھی سرگودہ منڈی بہودین اور گجرات کے کچھ زمیداروں اور خانہ وال کے کچھ زمیداروں کے حوالے سے سفارشی تھا لیکن جب بھی فون کیا گیا دونوں نے کہا کہ جو پہلے لیسن اگایا گیا تھا جو تھوم لگایا گیا تھا وہ بک ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ معاملہ جو قومی اسمبلی کی قیمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہے اس میں یہ سارا بھڑا پھوٹا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل نے یہ جو تھوم لگایا تھا اس میں تیرہ کروڑ روپے کا تھوم جو ہے وہ چوری ہو گیا یعنی وہاں کے مقامی ملازمین جو ہیں وہ ایسے ایجنٹوں کے ساتھ ایسے دو نمبر زمیداروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو یہاں سے لیتے رہے اور باہر جا کے بیچتے رہے لوگوں کو چونکہ اس کی قیمت جو ہے یہاں تک بھی آفرائی حالانکہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ ایک ہزار پہ رکھی گئی تھی لیکن کاشتکاروں نے مختلف پنجاب کے مختلف کاشتکاروں نے سندھ کے کاشتکاروں نے یہ حاصل کرنے کے لیے چونکہ اس تھوم کے حوالے سے بڑا یہ ایک شہرہ ہے کہ بڑا زبردست قسم کا تھوم ہے یہ ہانڈی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا صرف اور صرف میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں یورم میں اس کو جو ہے بجوائے جاتا ہے لیکن افسوس کا عمر یہ ہے کہ وزیراعظم کی جو سوچ تھی کہ چھوٹا کاشتکار مضبوط ہوگا لیکن چھوٹا کاشتکار تو مضبوط نہیں ہوا البتہ چھوٹے چور جو ہیں وہ کافی مضبوط ہوئے ہیں اور بڑے چوروں نے ان کی سرپرستی کی ہے اور اس کمیٹی کے جو سربراہ ہے رو عجمل خان انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ چوری کی واردات جو یہ لیسن چوری ہوا ہے یہ پہلی نہیں ہے اس سے پہلی بھی چوری ہوتا رہا ہے اور پانچ ملازمین کو جو ہے گرفتار تو نہیں کیا گیا ان کو موطل کیا گیا اور انکوئری جاری ہے اور رو عجمل صاحب کا یہ بھی کہنا ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ ان چوروں کو نہیں چھوڑیں گے خواہ انہیں خود مدعی بننا پڑا لیکن یہ ہمارے دعوے تو بلندوں بانگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گسیٹوں گا پیٹ پاڑوں گا لیکن پھر خود جو ہیں وہ بڑے بڑے پھر ان کو دعوتنامی بھیج دیتے ہیں چونکہ یہ کسی چھوٹے ملازم کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اتنا بڑا مقدار میں تھوم وہاں سے چوری کر کے باہر کسی زلے میں کسی صوبے میں بیچ دے اور یہ کھوڑی یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کھوڑا بنو اور خیبر پختون خان کے ذمہ داروں کے پاس جاتا ہے لیکن ان ذمہ داروں کا کیا قصور ہے جب اندر کے چور ساتھ ملے ہوئے تھے جب کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو ان کا کیا قصور ہے انہوں نے تو مہنگے داموں لیا ہوگا بنو کے ہوں مردان کے ہوں یا سرگودہ منڈی باہدین کے ہوں صاحب نے پیسے دے کے لیا ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کا جو وین تھا کہ یہ تھوم جو ہے یہ لسن جو ہے ان کاشکاروں کو دیا جائے جن کے پاس چند کنال دو تین کنال جو زمین رکھتے ہیں تاکہ اس پہ یہ کاش کریں اور پھر ان کو کافی زیادہ پیسے مل جائیں یعنی جتنی گندم جو ہے پانچھے اکڑ پہ کاشت ہوتی ہے اتنے پیسے یہ تھوم لگا کر حاصل کیا جا سکتے تھے لیکن افسوس کا عمر یہ ہے کہ یہ چوری ہونا شروع ہو گیا اور جو جنون ذمہ دار تھے جو پیسے دے کے لینا چاہتے تھے ان کو بتایا گیا جی بوکنگ پوری ہو گئی ہے لہذا نہیں مل سکتا تو ناظرین اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کو اگاہ کریں گے کہ اب تھوم کتنا لگایا جا رہا ہے اور آپ کو میں پیش کی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تھوم ہے اب چونکہ اگلے سیزن کے لیے تھوم کاش کیا جا رہا ہے پی آر سی میں اس سے جو تھوم حاصل ہوگا تو سارے چور مل کے وہ کاشت کار کا جو کاشت حاصل ہوگی اسی کو برامدگی میں ڈال دیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ برامد کر لیا ہے چونکہ ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے کہ رو اجمل صاحب جا کے دیکھیں کہ کتنے اکڑ پہ یہ کاشت ہے اور کتنے اکڑ حاصل ہویا ہے اس کو جب وہ کاشت حاصل ہوتی ہے تو گدام میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے پھر من پسند جو ذمہ دار ہیں جن کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ ہوتا ہے پی آر سی کے چوروں کا پھر ان کو یہ دیا جاتا ہے اب پی آر سی کے چیرمن جو ہے عظیم صاحب وہ بھی ریٹائر ہو گیا ان کی سیٹ خالی ہے اور اسی قیمہ کمیٹی میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ جلد جلد اس آمودے پہ جو ہے وہ تقری کر دی جائے گی تو ناظرین یہ تھا جو قومی سطح پر کسانوں کو تھوم لگا ہے قومی خزانے کو تھوم لگا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چوروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ